سرکار دوارہ نکالے گئے پولیس پٹواری گرام سچیو اور انے بھرتیوں میں آرثیق روپ سے کمزور اور گھر میں سرکاری نوکری نہ ہونے کے شپت پتر کو تحصیل دار سے ہی تصدیق کروانے میں کرنا پڑ رہا ہے بھاری دکتوں کا سامنا ایک طرف تو ہریانہ سرکار یواؤں کو نوکری دینے کے معاملے میں پوری پاردرشیتہ کا ڈھول پیٹ رہی ہے لیکن وہیں دوسری طرف سرکار کی اور سے ایک اور نیا فرمان جاری کر دیا ہے سرکاری نوکریوں کے نام پر ہریانہ سرکار یواؤں کے ساتھ بھدہ مزاک کر رہی ہے یواؤں نے بتایا کہ سرکار نے جو بھی نوکریوں کے فوم پر بھرتیاں نکالی ہیں ان میں ہر بار نئے نئے قانون قائدے لگا کر انعاب شناب شرطیت ہو پر رہی ہے جس سے یواؤں کو نوکری پانے کے لیے بھاری پریشانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرکار نے جو پولیس کونسٹیبل پٹواری گرام سچیو اور انے بھرتیاں نکالی ہیں ان میں یواؤں کو کہا گیا ہے کہ ان بھرتیوں میں آرتھیک روپ سے کمزور اور گھر میں سرکاری نوکری نئے ہونے پر پانچ اور دس اتھرکت نمبر لینے کے لیے تحصیل دار سے تصدیق شدہ شپت پتر لے کر آئیں اور آن لائن کروائیں یواؤں نے بتایا کہ تحصیل دار سے تصدیق شدہ الگ الگ شپت پتر الگ الگ بھرتی کے لیے ہونا چاہیے یواؤں نے کہا کہ تحصیل دار سے شپت پتر کو تصدیق کروانے کے لیے ہمیں گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے جس سے سمیہ کی بربادی کے ساتھ ساتھ آرتھیک نقصان بھی جھلنا پڑ رہا ہے یواؤں نے کہا کہ ایک فوم بھرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہزار سے پندرہ سو روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں یواؤں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگا کر ہمیں نوکری سے دور نہ رکھے وہیوں نے کہا کہ پہلے اولائن فوم ہی نہیں ملتا اور اگر ملتا ہے تو تحصیل کاریل میں کوئی نہیں ملتا ایسے میں یواؤں کرے تو کیا کرے دوزار پی کم تک ہم کھرچ آجائے پیپرویس پیٹ ایک سو سیٹ آ رہی ہے ہم نوکری مانگن باغ رہے ہیں براؤں جگاری ہو رہی ہے جی لا دین دی بھادگانا ہے ہاں ختمانا چیئے بلکل ختمانا چیئے دی پہلے والا صحیح تھا جی بہت سون لائن سیٹ میں سارا کھو سے اب فارم کے لیے دولان لگ رہی ہے اور سو سو روپے فارم پر فارم لیا جا رہا ہے نوٹری کے دوارا اور تیس روپے کا فارم ہے اور اتنے لمبی لائن میں ایک ویک اس کا رہ گیا فارم بڑھنے گا اب یہ اگر تحصیل دار نہ آئے یا ٹائم پہ فارم نہ بڑھا گیا تو اس کا فائدہ کیا ہے جب اس بارے میں تحصیل دار گلہ جگدی چندر سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ زیادہ فوم آ جانے سے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے ہماری کوشش ہے کہ جلد ہی یوہوں کو یہ سویدھا دی جائے اور جوہوں کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہیں آنے دی جائے کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں آنے دیں گے ابھی بچے کافی ایک ساتھ ہی کٹھے ہو گیا گئے تو میں ساتھ لکھے نہ کروا دی ہیں کوئی ایسی بات نہیں آج ہی زیادہ آئیں تو کر دیں گے یہ میرے سامنے ابھی آپ نہیں بتایا میں ابھی خود چیک کروں گا کوئی زیادہ کسی نہیں لینے دی جائے گی صرف گیارہ ووپے کافی ڈیویڈ ہے ساتھ خبر کیلئے گولہ چیکہ سے سرندر ودھاون کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ خبر ساتھ سٹی بے بار